لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ بیس میں روزے کی رات سے شروع ہو جائے گا یہ عشرہ اخیرہ جو ہے یہ سارے رمضان کا نچوڑ ہے اس کا عطر ہے سارے رمضان کا عطر ہے یہ دس راتیں یا دس دن جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب کچھ اپنے خزانے اپنے انوار کے اپنے برکات کے اپنے رحمتوں کے خزانے اس میں رکھے ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں امڑ رہی ہیں منفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں اور بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کے پروانے عطا ہو رہے ہیں اس عشرے کے اندر اور اسی میں شب قدر آنے والی ہے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی اتنی زبردست رات ہے کہ قرآن نے پوری صورت نازل فرما دی اِنَّا عَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن نازل کیا لیلت القدر میں اب پھر فرماتے ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ لیلت القدر کیا ہے یعنی اس کی حقیقت اس کی عظمت اس کی فضیلت یہ تمہیں خود سے پتہ نہیں لگ سکتی مَا عَدْرَاكَ مَنَا عَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْر سبِ قَدْر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ اکبر ایک رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ایک ہزار مہینہ ایک ہزار مہینہ کتنے سال بنے ہیں تقریبا ستاسی سال بن گئے ستاسی سال سے بہتر ہے ایک رات کیا معنی ستاسی سال تک جو عبادت کیے جاؤ بغیر وقفے جے ستاسی سال تک بغیر وقفے جے عبادت کیے جاؤ اس سے جتنا عجر و سواب ملے گا اس سے اللہ تبارک و تعالی جو کرم فرمائیں گے اور جو عجرات فرمائیں گے ایک رات کی عبادت میں اس سے زیادہ مل جائے گا تمہیں اور یہ درقیقت بات صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی حضرت نوہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کریم نے فرمایا کہ لبی زفیم الف و سنتین اللہ خمسین عاما یعنی ساڑھے نو سو سال زندہ رہے نوہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال ایک ہزار سال سے پچاس سال کم تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آسوڑا پیچھے جن لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی تھی تو ظاہر ہے اتنی لمبی عبادت بھی کرتے رہے وہ اتنے دنوں تک ان کی عبادتوں کی تعداد بڑھ گئی ان کے نمازوں کی تعداد بڑھ گئی ان کی ذکر کی تعداد بڑھ گئی تو ان کو تو ثواب زیادہ ملے گا اور ہماری عمر کم ہے کوئی چالیس میں چلا گیا کوئی پہ تالیس میں کوئی ساٹھ میں کوئی ستر میں کوئی اسی میں تو زیادہ زیادہ اسی نوے ہو گئی عمر تو ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہے ہیں تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی رات کہ غم نہ کرو اے امت محمدیہ اللہ صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو ایک رات تمہیں ایسی دیتے ہیں ہر سال ہر سال تمہاری زندگی کے ہر سال میں ایک رات ایسی مل جائے گی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات میں عبادت کرنا بہتر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمات رمضان میں دے دی حضورِ عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بھی انداز ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور اپنے محبوب کی امت کے ساتھ دینا تو تھا لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ ایسے مشت میں نہ مل جائے یہ دولت کہ بس ایک اگدم سے ستاسی سال سے زیادہ افضل عبادت ایک رات کے اندر مل جائے بہت میں تو تھوڑی سی محنت کرانی تھی محنت کیا کرانی تھی کہ بھائی اتنی محنت ہے کہ آخری اشرے میں ہوگی آخری اشرے کی تاک راتوں میں ہوگی اکیس میں تئیس میں پتچیس میں ستائیس میں انتیس میں ان میں سے کسی رات میں ہوگئے اب اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے پانچ راتوں میں محنت کرو پانچ راتوں کو جاگنے کی پانچ راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرو پانچوں میں کرو گے تب کسی نہ کسی میں خیب قدر مل جائے یہ تھا منظور اللہ تعالیٰ کو لیکن مناس کیا نا اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کی امت کے ساتھ انداز نرالے ہیں تو شروع میں کیا ہوا شروع میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا متعین کر کے متعین کر کے بتا دیا فلا رات میں ہوگی بتا دیا اب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو بتانے کے لیے آپ میں ارادہ فرمایا کہ وہ رات میں بتا دوں تاکہ لوگ اس رات میں اعتمام کریں تو کیا ہوا حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بتانے آ رہا تھا تو دو آدموں میں جھگڑا ہو رہا تھا آہ بس میں لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے اُس جھگڑے کا کیوہ نحوشت یہ ہوئی کہ میں جو جو رات بتائی گئی تھی وہ میرے دماغ سے نکل گئی کونسی رات تھی بھول گیا میں اللہ میں نہیں بلوائے گا کون بلوائے گا یہ کیا مجھے میں نے عز کیا کہ مقصد تو یہ تھا کہ تھوڑی سی محنت کرائی جائے لیکن اس کا اس کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ میں نے ایک درالہ انداز اختیار فرمایا بتا بھی دیا بھلا بھی دیا بتا بھی دیا کہ فلان آت میں ہوگی اور پھر بھلا بھی دیا اور بھلا کس طرح دیا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے ان کے جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ مجھے وہ سوے قدر میرے دماغ سے نکل گئی کہ کون سی رات میں تھی یہ کیا ہوا یہ انداز اختیار فرمایا گیا بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ایسی منحوش چیز ہے ایسی خراب چیز ہے کہ اس کی نحوست سے اتنے بڑی فضیلت اتنے بڑی فضیلت آسانی سے آسل کرنے کا راستہ ختم ہوگی یہ بتانا مقصود تھا تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا تو میں نے ارز کہنا کہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طریقے نرالے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے دیکھو پانچ نمازیں فرض کرنی ٹھیک ہے نہیں منظور تو یہ تھا کہ امت کے اوپر پانچ نمازیں فرض ہوں لیکن شروع میں کتنی کی ارے بولا کرو یار کتنی کی پچاس پھر موسیٰ اسلام کے پاس سے آگئے موسیٰ اسلام نے کہا کم کراؤ پھر کم جا کے کرا دی پھر آگئے پھر رکھے پہنچے پھر کم کرا دی پھر کم کرا دی کم کرا دی یہاں تک کے پانچ رہ گئی چیز اللہ میں کو نہیں بتاتا کہ پچاس ان کو دشواری ہوگی موسیٰ اسلام نے بتایا ارے یہ سب انداز ہے محبت کے یہ پیار کے انداز ہے یہ پیار کے انداز ہے بہت ساری باتیں بہت ساری حکمتوں کے خاطر یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ملزور تو وہی تھا پانچ ہی نوازیں لیکن پانچ نوازوں میں پچاس کا ثواب دینا تھا پانچ نوازوں میں پچاس کا ثواب دینا تھا اس واسطے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ پچاس فرد کی اور پھر گٹا تے گٹا تے پانچ تک لے آئے اور امت کو بھی احساس رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے پچاس کے بجائے ہماری پانچ کر دی اور پھر اس کے پانچ نمازوں کی فضیلت پچاس کے برابر تو ایسی شبی قدر کا بھی قصہ ہوا پہلے متعیر بتا دیا پھر بلا دیا اور نحوست بتا دی جھگڑے کی کسی مسلمان دو مسلمانوں کے دمائن جھگڑا بڑی مسئیبت کی چیز ہے بڑی نحوست کی چیز ہے اس جہاں تو بچنا چاہیے خیر بھئی بات دوسرے طرف نکل گئی عزیر کر رہا تھا کہ یہ نعمت آنے والی ہے انشاءاللہ عاشرہ اخیرہ میں جس کا حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو اعتقاف ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ آدمی اعتقاف میں ہو اعتقاف میں سو بھی رہا ہوگا تو عبادت میں شمار ہوگا تو سب قدر یقینی طور پر مل جائے گی نہ ہو تو جتنا ہو سکے اس ان پانچ راتوں میں جاگنے کا اعتمام کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اعتمام کریں اور فضول مشغلوں میں ان راتوں کو نہ گزارے ہمارے ہاں ایک مسئبت بن گئی ہے رسم پرستی رسم پرستی بجائے اس رات کا صحیح نفع حاصل کرنے کے جلسے ہو رہے ہیں تقریبات ہو رہی ہیں دیکھیں چڑھ رہی ہیں درسرخان بچھ رہے ہیں اسی میں ساری رات گزر گئی اور جو مقصود تھا وہ آگل نہ ہوا اس کے بجائے یہ رات اس کام کے لیے ہے کہ آدمی تنگوشہ تنہائی میں بیٹھے وہ ہو اور اس کا اللہ ہو وہ ہو اور اس کا اللہ ہو اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرے اپنے اللہ سے مانگے اس کے سامنے اپنے دامر مراد پھیلائے اور اللہ تبارک وطالہ سے تعلق مضبوط کرے یہ ہے اس کام جتنی ہوتا کہ نفلیں پڑو پرانے کریم کی تلاوت کرو ذکر کرو تصویر کرو اور دعائیں مانگو جتنی ہوتا کہ